بسم اللہ الرحمن 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 ہنڈے کی ریسپی تیار کر سکیں اگر آپ کی یہ ٹکنیاں ٹوٹیں گی اور اتنی زبردست اور کرسپی بن کے یہ تیار ہوں گی ماشاءاللہ بہت ہی زبردست یہ ریسپی بن کے تیار ہو گیا تو کچھ میں نے یہ چھوٹے سائز میں تیار کیا اور کچھ میں نے اس طرح سے بڑے سائز میں تیار کیا آپ کو جو سائز اچھا لگتے آپ اس میں بنا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میٹھی ٹکنیاں بنانے کے لیے کن کن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے یہاں پہ میں نے دو کپ میدہ لے لیا ہے میدے کو اچھے سے چھان لیا ہے خصبے ضرورت ہم اس میں دودھ کا استعمال کریں گے نارمل دودھ ہونا چاہیے ایک کپ چینی 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 کو آپ نے پیس کے اس کے بعد آپ نے اچھے سے چھان لینا ہے کیونکہ جب ہم چینی پیستے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ موٹے ذرے رہ جاتے ہیں جس سے آپ کی ٹکیاں خراب ہو سکتی ہیں تو لازمی آپ نے چینی کو چھان لینا ہے تو چھانی چینی ہے میرے پاس جہاں پہ ایک کپ ہاف ٹی سپون علاچی پورڈر دو کھانے کے چمچ گی میلٹ کیا ہوا کوشش کریں آپ گی شامل کریں اور ایک کپ سوجی سوجی کو بھی اچھے سے چھان لیں اس کپ کے ساتھ میں نے سارے چیزوں کو ناپ لیا آپ بھی کوشش کریں اگر آپ کے پاس یہ کپ نہیں ہے تو چائے والا کپ آپ لے لیں اس کے ساتھ آپ نے سارے چیزیں ماپ کے شامل کریں بلکل پرفیکٹ طریقے سے آپ یہ ٹکیاں بنا کے تیار کر سکتے ہیں آپ انہیں کونڈے بھی کہہ سکتے ہیں میٹی ٹکیاں بھی کہہ سکتے ہیں تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں دو تیار کروں گی مٹی کے برتن میں آپ کوئی بھی برتن لے سکتے ہیں شیشے کے برتن میں بھی آپ اس کو گونڈ کے تیار کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے ہم دو کپ میدہ شامل کر دیں گے ایک کپ سوجی شامل کر دیں گے یہ چھوٹا کپ ہے تقریبا یہ ہاف کپ میں نے سوجی لی ہے علاچی پورٹر شامل کر دیں گے پسیوچینی شامل کر دیں گے اور اس میں میلٹ کیا ہوا گھی شامل کر دیں گے دو کھانے کے چمچ اور اچھے سے سارے چیزوں کے ایک دفعہ مکس کریں گے اچھے سے مکس کرنا ہے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم ابھی دو ریڈی کریں گے بسم اللہ الرحمن 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 ایک دم سے سارا دودھ شامل نہیں کرنا تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ آپ نے شامل کرنا کیونکہ یہ دو جو ہے وہ ہمیں سخت چاہیے جتنی یہ سخت ہوگی اتنی زبردست کونڈے بن کے تیار ہوں گے رجب کے مہینے میں بھی لوگ یہ میٹھی ٹکیاں آپ کونڈے کہہ لیں یا میٹھی ٹکیاں کہہ لیں یہ بنا کے نیاز دیتے ہیں اور محرم اللہ الرحمن کے مہینے میں بھی بہت زیادہ لوگ یہ بنا کے نیاز دیتے ہیں اچھے سے ہم سخت ڈو کے ساتھ اس میٹھی ٹکیوں کے آٹے کو اچھے سے گون لیں گے جی دو تین منٹ تک آپ نے اس طرح سے مکی کے ساتھ آپ نے آٹے کو اچھے سے گون لینا ہے پانی بلکل بھی نہیں لگانا اگر آپ آپ کے ہاتھ چپک رہے ہیں تو آپ ہلکا سا ہاتھوں کے ساتھ آئل لگا سکتے ہیں اس طرح سے تو آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی سخت ہے میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل اس طرح سے دو آپ کی سخت ہونی چاہیے دو سے تین منٹ گوننے کے بعد اس کی اوپر ہم ہلکا ہلکا آئل لگا دیں گے تاکہ اس کی اوپر خوشکن آئے اس کے بعد ہم اس کی اوپر سے پلیٹ کے ساتھ کور کریں گے اور ایک گھنٹے کے لیے ریسٹ پیس کو چھوڑ دیں گے تاکہ یہ آٹا اچھے سے سیٹ ہو جائیں اس کے بعد ہم اس کی زبردستی ٹکنیاں بنا کے تیار کر لیں گے دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں تو اچھے سے ہم نے یہ آٹا میٹھ ٹکنوں کا گونت کے تیار کر لیا ہے اس کی اوپر ہلکا سام آئل لگائیں گے تاکہ اس کی اوپر خوشکن آئے اس طرح سے اس کے بعد ہم اس کو پلیٹ سے اس طرح سے کور کریں گے فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو بس روم ٹمپریچر پر پڑا رہنے دیں تو ایک گھنٹے کے بعد آپ سے ملتے ہیں یہاں پہ میں نے دو کپ دودھ لیا تھا تقریبا پونہ کپ کے ساتھ میں نے اس دو کو تیار کیا ہے یہ گھنٹہ ہو چکا ہے تو دو ہماری اچھے سے سیٹ ہو چکی ہے اس کو ایک سائٹ پہ کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم ہلکا سا آئل لگا لیں گے اچھے سے گریز کر لیں گے تاکہ نیچے جب ہم ٹکنیاں بنانے لگیں تو نیچے چپک نہ جائیں اس طرح سے جس طرح سے ہم نے اس کو گول میں سیٹ کیا تھا اسی طرح سے ہم اس کو بیل لیں گے جی رولنگ کو بھی ہم اس طرح سے آ خلق آپ گریز کر لیں تو بسم اللہ الرحمن الرحمن اس طرح سے بیل لیں گے جس طرح سے روٹی کو سیٹ کرتے ہیں بیلتے ہیں اسی طرح سے ہم ہم اس کو بھی بیل لیں گے آپ اس کو دو ہسوں میں بھی ڈیوائٹ کر سکتے ہیں دو ہسوں میں بھی آپ اس کے پیڑے بنا کے آپ بیل سکتے ہیں تو میں اس کو اسی طرح سے بڑے سائز میں بیلوں گی اسی طرح ایک سائٹ سے ہی آپ نے بیلتے جانا ہے اس کو اس طرح سے سیٹ کر کے جی اس طرح سے ایک بڑے سائز میں میں نے بیل لیں ابھی میں آپ کو چیک کراتی ہوں مطلب اتنی یہ موٹی ہونی چاہیے نہ یہ بہت زیادہ موٹی ہونی چاہیے نہ یہ بہت زیادہ پتلی ہونی چاہیے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اتنی ہلکا سا ہم یہاں پہ دودھ لگا لیں گے بلکل ہلکا ہلکا دودھ لگانے کے بعد ہم اس کی اوپر سفید تل اس طرح سے لگا دیں گے دودھ میں نے اس لیے لگایا تاکہ سفید تل جو ہیں وہ اچھے سے ساتھ چپک جائیں اور ہاتھ کے ساتھ ہم اس طرح سے ہلکا ہلکا پریس کر دیں گے تاکہ تل جو ہیں وہ اچھے سے ساتھ چپک جائیں یہاں پہ ہم کوکی کٹر لے لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے ہم ٹکنیوں کی شکل میں اس طرح سے جی اس طرح سے سارے کوکی کٹر کے ساتھ ہم نے ٹکنیاں بنا کے ریڈی کر لیں گے باقی کی آٹے کو بھی ہم ویسٹ نہیں کریں گے اس کا بھی ہم دوبارہ پیڑا بنائیں گے سیم پہلے کی طرح اس کی بھی ہم ساری ٹکنیاں بنا کے تیار کر لیں گے جی اس کا بھی ہم دوبارہ پیڑا بنائیں گے اور ساری ٹکنیاں بنا لیں گے ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم ساری ٹکنیاں کو سیٹ کر لیں گے جی اس طرح سے ساری ٹکنیاں ہماری ریڈی ہو چکی ہیں ہم اس طرح سے دوبارہ پیڑا بنائیں گے اور تھوڑے در تک ہم اس کو اس طرح سے رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے تو وہ سیم ہم پہلے کی طرح اس کی بھی ساری نیاں بنا کے تیار کر لیں گے ایک فین دیں گے اور اس میں آئل شامل کر دیں گے اور آئل ہم گرم کر لیں گے جب آئل گرم ہو جائے گے اس کے بعد آپ نے آئنچ جو ہے وہ تھوڑی سلو کر دینے گے بہت زیادہ بھی آئل آپ نے گرم نہیں کرنا سنی تو آپ کی ٹکنیاں جل جائیں گے آئل گرم ہو چکا ہے ابھی ہم ایک اس میں ٹکنیاں شامل کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے ماشاءاللہ بہت اچھے سی آئل گرم ہو چکا ہے تو ہم آئنچ سلو کر دیں گے ایک ایک کر کے آرام اور احتیاط کے ساتھ اس طرح سے آپ شامل کرتے جائیں گے جب ہم مسائل ٹکنیاں شامل کریں گے ایک دفعہ یہ پیندے میں بیٹھ جائیں گے جب یہ ہرکیل کی فرائی ہونا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد یہ اوپر اٹھنا شروع ہو جائیں گے ابھی ہم انہیں بالکل بھی نہیں چھیڑیں گے جب یہ اوپر آنا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد آپ ان کی سائد چینج کریں گے ابھی ہم چیک کر لیتے ہیں جو پہلے ہم نے ٹکی شامل کی تھی ماشاءاللہ بہت دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست کلر آیا ہے اللہ ہم باقی بھی ہم چیک کرتے ہیں اگر ان کی سائد چینج کرنے والی ہے تو ہم ان کی سائد چینج کرتے ہیں ہم ان کی سائد چینج کرتے جائیں گے اور دوسرے سائد سے بھی زبردست کلر آنے والیeezگر آنے تکائیں گے آپ اس طرح سے یہ کونڈے بنا کے ساتھ آپ خیر بنائیں یا پھلگا بنائیں جو بھی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے وہ بنا کے آپ محرم اللہ حرام دسی محرم کے دن آپ یہ نیاز دے سکتے ہیں بہت ہی زبردست یہ نیاز ہوتی ہے بڑی مزے کہ یہ بنتے ہیں بزار سے یہ مہنگے کونڈے لانا چھوڑے ہیں میٹھی ٹکیاں گھر میں آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں طریقے سے آپ لوگ سا یہ میرے اسپیشیت کیار رہی ہوں ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی یہ ایک بھی ٹکی جو ہے نا وہ نہیں پھٹے گی زبردست دیکھے سے یہ تیار ہوگی جی تو اس طرح سے ان کی سائٹ چینج کرتے ہوئے ہم انہیں فرائی کریں گے تاکہ زبردست سا کلر آئے آنچ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو بھل بھلوں سے نظر آرہا ہے کہ میں نے آنچ بلکل لو کی ہوئی ہے لو آنچ پہ آپ نے فرائی کرنی ہے تاکہ یہ اچھے سے فرائی ہو کے تیار ہو تقریبا یہ دس منٹے دس منٹ میں فرائی ہو کے یہ تیار ہو جائیں گی جی ما شاء اللہ آپ چیک کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست انڈے ہمارے بن کے تیار ہو چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے ہم سٹینر میں نکال لیں گے تاکہ جو اضافی آئل ہے وہ سارا رموو ہو سکے جی تو ما شاء اللہ آپ چیک کر سکتے ہیں کتنا زبردست کلر ہے اس طرح سے کلر ہونا چاہیے اس سے زیادہ ڈارک نہیں کرنا نہیں تو ٹیسٹ فل نہیں دیں گے تو زبردست یہ ہماری یہ ٹکیاں بن کے تیار ہو چکے ہیں باقی کی بھی سیم ہم اس طرح سے سارے ٹکیاں بنا کے ریڈی کر لیں گے لے لیں گے اور اس میں نکال دیں گے جب یہ ہلکی سی ٹھنڈی ہو جائیں گی اس کے بعد یہ بہت ہی زبردست اور مزے کی بن جائیں گی اب یہ تھوڑی سی نرم ہے جی تو باقی کے بھی ہم نے شرن سے بنا کے تیار کر لی ہیں جی تو ما شاء اللہ بہت زبردست مٹھی ٹکیاں ہونڈے بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں بن کے تیار ہو چکی ہیں ماشاء اللہ ان کی لک چیک کریں کتنی زبردست اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں کچھ کام اچھا کر رہی ہوں تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب نکیت پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل لیکن لازمی پریس کریں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں گے تو انشاءاللہ ایک نئی ریسپک ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ